خوبصورت لوگوں کے لیے خوبصورتی قائم رکھنے کا ایک اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم ہمیشہ سمارٹ رہے آپ کے چہرے کی خوبصورتی اسی طرح قائم و دائم رہے یقین کیجئے آپ کی یہ عادت آپ کو ہمیشہ جوان رکھے گی آپ ہمیشہ سمارٹ اور تندرست نظر آئیں گے مریض بالکل ٹھیک ہوتا ہے کسی قسم کا بظاہر سے کوئی مرض نہیں ہوتا اچانک گردے فیل ہو جاتے ہیں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایسے شخص کو جو سب سے خطرناک مرض چمٹتا ہے اس مرض میں مریض کے مو سے پخانا پیشاب آنا شروع ہو جاتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے میں آپ کو اس ویڈیو میں آج بتانے والا ہوں کہ اگر آپ پخانا روک کے رکھیں تو آپ کے جسم میں کون سے خطرناک امراض پیدا ہو جائیں گے اور پخانا روک کے رکھنے سے جسم میں کون سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اور جسم کن خطرناک امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ ایسے کون سے امراض ہیں جن کا پھر علاج بھی نہیں ہے صرف غلطی ایک ہے پخانا روکنا تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا کہیں بھی اس ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا بعض لوگ جب وہ کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں تو انہیں چھوٹا یا بڑا پشاب آتا ہے تو وہ اپنی سستی کاہلی کی وجہ سے یا اپنی کسی کام کی وجہ سے مصروفیت کی وجہ سے باثروم نہیں جاتے بلکہ پخانا روک کے بیٹھے رہتے ہیں یہ ایک نہایتی بری اور بے حد خطرناک عادت ہے جسے مریض کو فلفور چھوڑ دینا چاہیے جیسے ہی پشاب آئے سب سے پہلے پشاب کریں سب کام چھوڑ دیں پشاب کرنے کے بعد اپنے دوسرے کام کرتے رہیں اطبع کرام نے اپنے سالوں سال کے تجربات کے بعد لکھا ہے کہ جو شخص اپنا پشاب روک کے رکھتا ہے وہ کسی نہ کسی لا علاج مرض میں بہت خطرناک مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کا پھر دنیا میں علاج نہیں ہوتا اطبع کرام نے کچھ امراض ایسے لکھے ہیں جو پشاب روکنے سے پیدا ہوتے ہیں تو میں آج آپ کو وہ بھی بتانے والا ہوں ان امراض میں نمبر ایک پہ ہے کہ ایسے شخص کے پیٹ میں گڑ گڑ کی آواز آتی گڑ گڑ ہٹ کی آواز آتی ہے اور ایسے شخص کو بھوک کم لگنا شروع ہو جاتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایسے مریض کو بالکل بھی بھوک نہیں لگتی اور صحت جو ہے وہ دن با دن بگڑنے لگتی ہے گرنے لگتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ مریض بستر پہ پڑ جاتا ہے یہ ایک پشاب رکنے کا بڑا نقصان ہے دوسرا بڑا نقصان ہے پیٹ میں اچانک ستھ قسم کا درد پیدا ہوتا ہے جو کسی بھی میڈیسن سے کسی بھی دوا سے نہیں جاتا اور تیسرا نقصان یہ ہے کہ مقعد کی جگہ پہ اتنا سخت درد ہوتا ہے اور اس طرح کا درد ہوتا ہے کہ مریض کو محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کے ساتھ اس کے جسم کو یا گوشت کو کٹا جا رہا ہے چوتھا نقصان یہ ہے کہ مریض کو شدید ترین قسم والی قبض ہو جاتی ہے اور ایسی قبض پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کا علاج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے مریض کہتا ہے کہ میں نے ہر طرح کا ٹوٹکا نسخہ ڈاکٹر حکیم ہومیوپیتھ کے علاج کروایا لیکن میری قبض نہیں کی اگر اس کے پیچھے وجہ دیکھی جائے تو بڑی وجہ آپ کو ملے گی کہ وہ پکھانے کو پیشاپ کو روک کے رکھتا تھا پانچوہ نقصان یہ ہے کہ ایسے شخص کو اکثر و بیشتر کھٹے قسم کے ڈکار آتے ہیں اور ایسے شخص کو غزا کھانے پینے سے نفرت ہو جاتی ہے اس کا کوئی بھی چیز کھانے کو دل نہیں کرتا اور چھٹا نقصان یہ ہے کہ ایسے شخص کا جسم ہر وقت چکڑا ہوا ٹوٹا ہوا محسوس ہوتا ہے کوئی کام کرنے کوئی دل نہیں چاہتا کام کر لے ٹوٹ جاتا ہے اور چار پائی پر پڑ جاتا ہے اور بعض قد بغیر کام کیے بھی مریض تھکا تھکا رہتا ہے ساتھوہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایسے شخص کو جو سب سے خطرناک مرض چمٹتا ہے اس مرض میں مریض کے موں سے پخانا پیشاب آنا شروع ہو جاتا ہے جی بالکل آپ نے صحیح سنا کہ مریض جب پیشاب روکتا ہے بہت زیادہ روک کے رکھتا ہے اکثر و بیشتر وہ پیشاب کرنے میں سستی کرتا ہے تو سب سے بڑا مرض جو ہے اس کے موں سے پیشاب خارج ہونے لگتا ہے اور مریض اس کا علاج کرتے 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 قبر پہنچ جاتا ہے تو اللہ ہمیں اس مرض سے بچائے ایک ذرا سی سستی کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں تو کبھی بھی ایسا مت کریں آٹھوہ جو نقصان ہے وہ آج کل کے دور میں دیکھنے کو آیا ہے وہ ہے زیادہ در چھوٹا پیشاب روکنے والے لوگوں کے لئے اکثر و بیشتر مریض بلکل ٹھیک ہوتا ہے کسی قسم کا بظاہر سے کوئی مرض نہیں ہوتا اچانک گردے فیل ہو جاتے ہیں تو گردے فیل ہونے کا جو بڑا سبب ہے وہ یہ چھوٹا پیشاب رکنا ہے تو کبھی بھی آپ کو چھوٹا یا بڑا پیشاب آئے اس کو فلف اور آپ پہلے سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے پیشاب جا کے کرنا ہے باقی کام بعد میں ہوتے رہیں گے صحت سے بڑھ کر انسان کو کوئی چیز عزیز نہیں ہونی چاہیے خدارہ اپنے آپ پر ظلم مت کیجئے اور اپنے آپ کو ان امراض سے ان بیماریوں سے بچائیں جیسے ہی پخانہ آئے فوراں آب آتھروم میں جائیں اس میں سستی کاہلین مت کریں آپ کی صحت برقرار رہے گی آپ جوان رہیں گے خوبصورت لوگوں کے لیے خوبصورتی قائم رکھنے کا ایک بڑا پوائنٹ دے کے جانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم ہمیشہ سمارٹ رہے آپ کے چہرے کی خوبصورتی اسی طرح قائم و دائم رہے تو رات کو سوتے ہوئے پخانہ ضرور کر کے سویں اگر آپ کو پخانہ نہیں آیا چھوٹا پیشاب نہیں آیا آپ پھر بھی باتھروم جائیں تھوڑی دیر بیٹھیں کوشش کریں آئے تو ٹھیک نہ آئے تو آگے سو جائیں یقین کیجئے آپ کی یہ عادت آپ کو ہمیشہ جوان رکھے گی آپ ہمیشہ سمارٹ اور تندرست نظر آئیں گے اللہ کے فضل و کرم سے کرنا ہے اللہ ہی کی ذات نے کرنا ہے اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کر رکھا تو لال سا بڑا نظر آ رہے ہیں اس کو دبا دیں ساتھی بیل آئیکن ہے اس کے اوپر بھی گھنٹی کا نشان ہے اس کو گھنٹی کی نشان کو آل نوٹیفکیشن پر کر لیں ہماری اس طرح کی نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے گا اور آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہیں گے تو پیارے دوستوں اپنے دوست اپنے بھائی ہربلشت حکیم عبدالمنان کو اجازت دیں پھر کسی نئی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم